ابھی آپ کو بتائیں شکر رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس کو بعض لوگ غیر پارلیمانی اور گندی زبان اور ناشاہستہ زبان استعمال کر کے نقصان پچانا چاہتے ہیں اور پچانا رہے ہیں یہ ان ججز سے بھی ٹکر لینا چاہتے ہیں یہ ان جرنیلوں سے بھی ٹکرانا چاہتے ہیں کیونکہ چوری میں اگر یہ پکڑے گئے تو ان کا سارا جو چوری کا مال ہے وہ برامد ہوگا سو میری چیف صاحب سے استعداء ہے کہ جس قسم کی یہ زبان استعمال کر رہے ہیں آج یہ لوگ اور جس قسم کے یہ ارادے ہیں اس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائیں اور جیسا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسی پی کا چیئرمین جو ہے وہ ملوث تھا اور جیسا کہ یہ میڈیا میں آ رہا ہے کہ جعوید کیانی بیان دے چکے ہیں اور جیسا کہ میڈیا میں آ رہا ہے کہ مریم صاحبہ بین فیصلہ ثابت ہو چکی ہیں اور اب یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ اس ملک میں قانون اور آئین کے تحت ان کو نہ نکالا جائے ان کو غیر آئینی غیر اخلاقی اور کسی دوسرے طریقے سے نکالا جائے میری چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے یہ کیس حکومت پاکستان کے خلاف نہیں ہے شریف خاندان کے خلاف ہے کروڑوں رپے لگائے گئے ہیں یہ شریف خاندان سے وصول کیے جائیں اور کتری شہزادہ نواز شریف کی صفائی کا گواہ نہیں ہے وہ حسین نواز کا گواہ ہے حسین نواز کو لانا اس پہ فرض ہے سو چیف صاحب اس کا جلد جلد فیصلہ کریں تاکہ قوم کسی بڑے حادثے سے دوچار نہ ہو جائے یہ پاکستان کی آئین کی قانون کی زندگی کا سوال ہے اس میں جلد فیصلہ آنا جائے اگرہ وزیر اعظم جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو کتری شہزادہ نے تو اس ملک کے دو بڑے اخباروں نے لکھ دیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں قانون کی پاکستان کی عدالتوں کی جورسفکشن میں نہیں آتا جب وہ آتا ہی نہیں آتا ہوں تو جانے کی کیا ضرورت ہے سر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتشاف ہے کہ پی ایم کا جواہ ہے وہ نہیں ثابت نہیں ہوا پاناما میں سر یہ ثابت ہوا ہے یہ نہیں ثابت ہوا یہ کوٹ کا فیصلہ ہے تابوت بھی یہیں سے نکلے گا ثبوت بھی یہیں سے نکلے گا جو فیصلہ ہوا ہے میں مانوں گا شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شیمن پی بھی اس میں ملوث رہے ہیں گندی زبان اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے انہوں نے جنیلو اور ججی صاحبان سے بھی ٹکر لینے کی کوشش کی تجاہ ہے کہ جلد از جلد اس بارے میں فیصلہ دیا جائے یہ نہ ہو کہ ملک کسی بڑی مسئیبت سے دوچار ہو جائے حکمرانوں سے چوری کا مال برامد ہوگا اور حکمرانوں کے خلاف سخت سے سخت فیصلہ سامنے آنا چاہئے حکمرانوں سے چوری کا مال جلد ہی برامد ہوگا یہ کہا گیا ہے امامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ حشید کی جانب سے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور کہا گیا ان کے جانب سے کہ ثابت ہوا کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناصف مریم نواز اور نواز لیگ کے اہل خانہ بلکہ مختلف ادارے بھی اس میں ملوث پائے گئے چیئرمن اس ای سی پی بھی اس میں ملوث رہے گندی زبان اور نازیبہ الفاظ استعمال کے گئے اور پہرے دن سے ہی جی ای ٹی کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی رہی وفاق کے وزراء بھی اس بارے میں کھل کر سامنے آئے اور انہوں نے جی ای ٹی کو کلی تنقید کا نشوانہ بنایا اب نواز لیگ حکومت کی جانب سے جنیلوں اور ججی صاحبان سے ٹکڑ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے میں جانتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا التجاہ ہے کہ جلد از جلد فیصلہ دیا جائے تاکہ ملکی سیاست جو ہے وہ ڈی ریل نہ ہو اور ملک کسی بڑی مصیبت سے دو چار نہ ہو